آئیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ موت نے کسی نبی کو بھی نہیں چھوڑا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے اللہ سے کلام کرنے کا ان کو شرف حاصل ہے ان کے پاس ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے تھپڑ مار دیا یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے آپ نوٹ کر سکتے ہیں حدیث نمبر تین ہزار چار سو سات ابو حریرہ روی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کے تھپڑ مار دیا اب یہ ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اور جا کر عرض کیا اللہ تعالیٰ تُو نے مجھے ایسے انسان کے پاس بھیج دیا روح قبض کرنے کے لیے جو مرنا چاہتا ہی نہیں مرنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ نے فرمایا جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ اے موسیٰ تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم ایک بیل پر اپنا ہاتھ رکھو اور تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں اس میں سے ہر بال کے بدلے ایک سال کے عمر تمہاری بڑھا دی جائے گی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے رب یہ سمم مازا اے میرے رب پھر اس کے بعد کیا ہوگا میری عمر میں اتنا اضافہ کر دیا جائے گا پھر اس کے بعد کیا ہوگا سمم مازا موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر اب صحیح ہے اگر میری زندگی ہزاروں سال بڑھا بھی دی جائے اس کے بعد پھر اس حقیقت کا مجھے ذائقہ چکھنا ہو کل نفس زائقت الموت کا تو پھر ابھی صحیح ہے موت مجھے ابھی منصور ہے تو یہ حدیث بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو سات ہے اس سے ثابت ہوا کہ موت نے کبھی کسی نبی کو بھی نہیں چھوڑا اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے